ہیلو، ویلکم تو میچ چینل دیکھیں آج میں آپ کو دوری بنانا بتا رہا ہوں یہ میں نے بیویز بوٹیز بنائی تھی تو اس میں اپنے بنانا نہیں بتایا تھا آپ کو تو مجھے کچھ کمنٹ آئے ہیں کہ آپ دوری بنانا بھی بتائیں تو میں آج یہ آپ کو الگ الگ طریقے سے دوری بنانا بتا رہا ہوں ایک تو یہ کروشیہ سے بنا نماتا ہے کہ کروشیہ پر ہم نے نوٹ باندھ لی ہے اور جیسے چین بناتے ہیں ویسے آپ نے یہ چین بناتے جانا ہے تو آپ کی سیمپل ایک ڈوری بن جائے گی چھوٹے چھوٹے بوٹ ہیں نیو بون بیبی کے لیے تو کافی صحیح رہتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ ڈوری بنائیں گے اور اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ ہے تھوڑی مضبوط چاہیے تھوڑی سی موٹی ڈوری چاہیے تو آپ دھاگے کو ڈبل کر سکتے ہو وہ طریقہ آپ کا وہی رہے گا نوٹ باندھ لیجیے کروشیا کے اوپر اس کے بعد پھر آپ جیسے چین بناتے ہیں چین بناتے جائیے ایسے ہی آپ نے چین بناتے ہوئے تھوڑی سے یہ جتنی آپ کو لمبی ڈوری چاہیے آپ اس ساپ سے بنا سکتے ہو تو آپ کی تھوڑی سے اس سے زیادہ ہے مضبوط بن جائے گی اور ایک اور طریقہ ہے ڈوری بنانے کا یہ طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے آپ دھاگے کو ڈبل کر لیجیے ڈبل کرنا ہے آپ کو جتنی موٹی چاہیے آپ دو تین چار فولڈ بھی کر سکتے ہو اگر آپ موٹی ڈوری بنانا چاہتے ہو تو یہ ڈبل کر کے میں نے بنائی ہے تو نوٹ باندھ لیا کروشے کے اوپر اب ہم نے یہ ڈبل نیچے دھاگا لٹ کر رہا ہے اس سے ہم نے کروشے کے اوپر لگا کر پھر ہم نے دو کا ایک بنانا ہے یاسی یہ کروشے کے اوپر ڈالا اور دو کا ایک بنا دیا اور پھر سے کروشے کے اوپر ڈالا اور ایک بار نکال دیا تو اس طریقے سے اگر آپ ڈوری بناؤ گے تو تھوڑی موٹی بھی بنے گی اور مضبوط بھی بنے گی تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہو لیکن اگر آپ کا کوئی اور پرجیکٹ جس میں آپ کو چاہیے تھوڑی موٹی ڈوری تو آپ اس حساب سے بناو گے تو بڑیا رہے گی اچھی مضبوط ڈوری بن کے تیار ہو جاتی ہے تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ بنانی آ ہی گئی ہوگی آسان ہے کروشے سے آپ بنانا چاہتے ہو تو ایزیلی آفٹ آفٹ سے یہ بنا سکتے ہو اور سلائیوں سے بھی میں آپ کو بنانا بتاؤں گی نیکسٹ کسی ویڈیو میں اور یہ سیمپل والی میں آپ کو بنانا بتا دیتی ہیں جو میں نے شوز میں بنا کر ڈالی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ناپ لے لینا ہے آپ نے بوٹ جیسے ہیں یہ تو اوپر آپ نے جہاں پر ووڈر ہے یہاں پر لگا کر دیکھ لینا ہے کہ اتنا تو اس کے اندر ہی آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹر دھاگا لینا ہے ایکسٹر دھاگا لے کر آپ نے کیونکہ جب یہ ڈیزائن بنے گا اس کو ہم ٹویسٹ کریں گے تو اس کی لمبائی کم ہو جائے گی تو ہمیں ایکسٹر دھاگا ہی لینا ہے اور دوری آپ کو جتنی لمبی بنانی ہے اس سے آپ کو ایکسٹر دھاگا لے لینا ہے اور پھر آپ کو فولڈ کر لینا ہے آپ کو اگر اپنے چار فولڈ کرنے ہے تھوڑی موٹی بنانی ہے تو آپ چھے فولڈ بھی کر سکتے ہو تو میں یہ دو فولڈ تین فولڈ ہو گئے اور یہ اب ہمارے چار فولڈ ہو گئے چار فولڈ کرنے کے بعد یہاں سے ہم کینچی سے کاٹ دیں گے اور ایک طرف یہاں پر ایک سائیڈ میں یہاں پر کونے میں گانٹ باند دیں گے تھوڑا سا چھوڑ کر گانٹ باند لی ہم نے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کونے کو چاہے تو آپ کے پیر کے گوٹھے میں آپ دبا لیجئے یا کوئی بھاری چیز ہے آپ کے پاس اس میں جا فولڈ کسی کے ہاتھ میں پکڑا سکتے آپ اور اس کے بعد جو واقعی کا دوسرا کونہ ہے اس کو ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے اپنے ایسے ہاتھوں کے ہیلپ سے ایسے ٹویسٹ کرتے جانا ہے اور اچھے سی ٹویسٹ کرنا ہے آپ ہم 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 ٹائٹ کر لینا ہے دیکھیں کافی ٹائٹ ہو گیا ہے جی اور دوسرا جو ہم نے گوٹھے میں فسایا ہوا تھا اسے نکال دیں گے اور ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو یہ اپنے آپ لپٹ جائیں گے ایک دوسری کے ساتھ اور پھر دیکھ لیں گے ہم کہ کس طرف کو یہ ہمارا ٹویسٹ ہوا ہے تو تھوڑا سا اور جتنا ہمیں ضرورت ہے جس طرف سے تھوڑا ڈھلا ہے تو اس طرف سے ہم اور اس سے ٹویسٹ کر لیں گے یہ میں آپ کو سیمپل بنا کر بتا رہی ہوں آپ کو جتنی دوری چاہیے تو آپ ایکسٹر اس حساب سے دھاگا ڈال سکتے ہو تو لے سکتے ہو تھوڑی سی آگے سے تھوڑا سا ڈلہ ہے تو یہاں سے اوٹ ویسٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں بن کے تیار ہوگی اس طرف ہم گانٹ باندھ لیں گے گانٹ باندھ لیں ہم نے اور ان دھاگوں کو ہم اگر تو آپ کو پوم پوم بڑے لگانے ہیں تو میں نے میری چینل پر جا کر آپ سیکھ سکتے ہو میں نے پوم پوم بنانا بھی سکھایا ہوا ہے تو نیو گون بی بی کے لئے اتنا کافی ہے یہ اگر آپ کو اتنا ہی چاہیے تو آپ ایسے ہی بنا سکتے ہو تو اس طرف بھی ہم چھوٹا سا پوم پوم بنا کر لگا لیں گے اس حساب سے دھاگا لیں گے جتنا یہ لیا ہوا ہے اس سے ہم نے ڈبل لینا ہے تھوڑا سیکسٹر لیں گے گانٹ باندھنے کے لئے بھی چاہیے اور چار فولڈ کر لیں گے جہاں سے کینچی سے کٹ دیں گے اور یہ جو ہے اس کے کونے میں ہوں میں ہم ان دھاگوں کو اکٹھے ہی چار دھاگوں کو نکال لیں گے برابر کر کے یہاں پر بھی ہم گانٹ باندھنے کے لئے اب اس کی کے برابر ہم نے رکھ کے یہاں پر تھوڑا سیکسٹر دھاگا ہے جو اسے برابر رکھ کے دوسرے پوم پوم کے حساب سے کٹ لیں گے تو جی دیکھیں ہماری دوری بن کے تیار ہو گئی ہے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کتنی آسان ہے یہ بنانے تو آپ کو جو بھی طریقہ آپ کو ایزی لگتا ہے میں نے آپ کو اور بھی بتائے ہیں جو بھی ایزی لگتا ہے تو آپ اس حساب سے بنا سکتے ہو اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہوں کہ اسے ہم نے ڈالنا کیسے ہے یہ میں ڈال لی ہوئی ہے پہلے کا تو میں تھوڑا سا بتا دیتے ہوں آپ کو کہ اس کے اندر ہم نے جالیاں بناتے ہوئے جو بنایا تھا ہول رکھے ہوئے ہیں انہیں کے اندر ہم نے دوری کو ڈالنا ہے تو آپ یہ کروشے کی ہیلپ سے ڈال سکتے ہو کروشے کے ساتھ آپ نے اس ہول کے اندر سے کھینچ لینا ہے کھینچ لینا ہے تھوڑی ہماری یہ باہر دکھتی رہے گی جوانب ہوں موسیقی